دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عمر خالد کو کیوں گرفتار کیا گیا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے پہلے انہیں کیوں گرفتار کیا گیا تھا ہم آپ کو ان کا وہ بھاشن بھی سنائیں گے جس کے آس پاس یہ شریعت رچہ جا رہا ہے تاکہ آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ ایک دیش کا شانتی پریہ ناغرک ہے یا دنگائی آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عمر خالد آخر چاہتے کیا ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ سکے کہ ان کو کیا پریشانی ہے سرکار کو ان سے کیا پریشانی ہے اور اس سے آپ یہ نرنے لے سکیں کہ آپ کو کس سے کیا پریشانی ہونی چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے آئیے یہ دیکھیں کہ ہمارے دیش کے ایک پرسید چینل نے جس کے مالک کو پدم شری کا پروسکار بھی مل چکا ہے عمر خالد کی گرفتاری کا سماچار کیسے دیا اور جاگو انڈیا کی شروعات اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے دلی دنگا معاملے میں پولیس نے بڑی کاریوائی کرتے ہوئے جینیو کے پوروچھاتھر نیتہ عمر خالد کو گرفتار کر لیا پولیس کے سپیشل سیل نے دلی دنگوں کی ساجش رچنے کی عاروپ میں عمر خالد کو گرفتار کیا عمر سے قریب گیارہ گھنٹے کی پوچھتا اچھ کے بعد کل دیر رات دلی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا عمر خالد پر یو اے پی اے کے تحت کاریوائی کی گئی ہے آپ نے سنا کہ کس طرح اس چینل نے عمر خالد کو ایک راون بنا کر پیش کر دیا اب آئیے اسی چینل پر ریا چکرورتی کی گرفتاری کی خبر بھی سنیں تاکہ آپ اس بھید باپورن کا آباس کر سکیں آئیے دیکھیں کہ ایک ہتیاں اور ڈرگ کی آروپی کو اس چینل نے کس قدر سمویدنا کے ساتھ پیش کیا آئیے دیکھیں کہ شری رجعت شرما کو ریا چکرورتی سے کتنی حمدردی ہے ہاں تو دوستو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عمر خالد کی یہ گرفتاری کوئی پہلی گرفتاری نہیں ہے آج سے چار سال پہلے بھی ان پر ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے سدسے کا آروپ لگا کر انہیں کنہیا کمار کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا لیکن جب گرہ منترالے سے پوچھا گیا کہ کیا اس دیش میں کوئی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے تو عمر شاہ کے گرہ منترالے نے پارلیمنٹ کے اندر یہ جواب دیا کہ اس دیش میں ایسا کوئی گینگ موجود ہی نہیں ہے جب ٹکڑے ٹکڑے گینگ موجود ہی نہیں ہے تو اس کا آروپ لگا کر عمر خالد اور کنہیا کمار جیسے لوگوں کو پکڑنا ان کے اوپر ویڈیا ٹرائل چلانا اور ان کو جیل میں ڈالنا یہ کس قدر ناانصافی ہے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں لیکن جب عمر خالد سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس دیش میں کوئی ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ سرکار غلط کہہ رہی ہے اس دیش میں ایک ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے جس کا نام سنگ پریوار یا بی جے پی ہے وہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے یہاں کے لوگوں کو بانٹ رہا ہے ان کے بیچ میں گھڑا اور نفرت پیدا کر رہا ہے اس لیے یہ کہنا پوری طرح ستی نہیں ہے کہ اس دیش میں کوئی ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے پر انتو میڈیا جس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ رہا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے بلکہ میڈیا جس کو بچانے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا نعرہ بلند کر رہا ہے وہ دراصل اس ملک کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے اس سے پہلے جب عمر خالد کو گرفتار کیا گیا تو اسی میڈیا نے یہ عروب بھی لگایا کہ وہ دو بار پاکستان جا چکا ہے اس کے بارے میں جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس بیچارے کے پاس تو ابھی پاسپورٹ ہی نہیں ہے جس آدمی کے پاس پاسپورٹ نہ ہو وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں جا سکتا بلکہ اپنے دیش کے باہر کسی بھی دیش میں نہیں جا سکتا تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ دو بار پاکستان جا چکا ہے یہ کس قدر ابھدر عاروپ ہے اس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں نیای علیہ میں میڈیا کے یہ سارے آروپ اور بی جے پی آئی ٹی سیل کے سارے شریعت ناکام ہو گئے نیای علیہ نے عمر خالد اور کرنیہ کمار کو رہا کر دیا اور اس کے بعد ہی عمر خالد نے اپنی ڈگری سبمٹ کی اور انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری جے نیو سے پردان کی گئی اب آئیے امروطی چلتے ہیں امروطی کا وہ بھاشن جس کا بہانہ بنا کر جس کی آڑ میں عمر خالد کو ڈلی دنگوں کا آروپی اور ڈلی دنگوں کی سازش کرنے والا بتایا جا رہا ہے اس کو آپ خود سنیے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس بھاشن میں شانتی کا سندیج دیا گیا ہے یا ہنسہ کا سندیج دیا گیا ہے کل تک بول رہا ہے جتنا احتجاج کرنا ہے کر لو ہمارے گریہ منتری جتنا احتجاج کرنا ہے کر لو ہم ایک انچ پیچے نہیں ہٹیں گے اور ابھی چار دن پہلے بیان آیا کہ میں تین دن کا سمجھ لیتا ہوں تین دن بعد میں بات کرنے کے لیے تیار جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک انچ پیچے نہیں ہٹیں گے اگر آج وہ بول رہے ہیں کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے تو اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے اگر یہ اونٹ پہا کے نیچے آیا ہے تو وہ شاہین باپ کی عورتوں کے بلیتے آیا ہے ہم ان کو اتحاج بتانا چاہتے ہیں جب آپ کے پوروج انگریزوں کی دلالی کر رہے تھے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ٹیچر یہاں تک کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانچلر انگریزی حکومت سے لڑ رہے تھے جیلوں کے اندر بند تھے اور کبھی آپ کے پوروجو کی طرح معافی مانکے باہر نہیں آئے انتیم تم تک وہ انگریزی حکومت سے لڑ رہے تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اتحاج ہمارا اتحاج دیش کے لیے قربانی دینے کا اتحاج ہے ہمارا اتحاج دیش کی آزادی کے لیے لڑنے کا اتحاج ہے اور اگر اس آزادی پہ جو آزادی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دیش کے وہ تمام ستندرزہ سیدانی اور دیش کے وہ تمام لوگ جنہوں نے دیش کی بنیاد رکھی ہمارا سمویدھان کو بنایا اگر اس سمویدھان پہ اگر ہماری دیش پہ آج آئے گی تو اپنے ستندرزہ سیدانیوں کی طرح آج ہم اپنی آزادی کو اپنے لوگتندر کو اور اپنے سمویدھان کو بچانے کیلئے کھڑے ہوں گے اگر لاکیاں برسانی ہے تو برسائیے کولیاں چلانی ہے تو چلائیے جیل میں ڈالنے ہے تو ڈالیے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں ہم ہنسا کا جواب ہنسا سے نہیں دیں گے ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے اگر وہ نفرتیں پھیلائیں گے تو ہم اس کا جواب پیار سے دیں گے اگر وہ ٹنڈا چلائیں گے تو ہم تیرمگا اٹھا کے لہرائیں گے اگر وہ کولی چلائیں گے تو ہم سمبیتھان کو حکم ایک اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے اگر وہ جیل میں جانیں گے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ حبارہ گاتے گاتے ہم ہسی ہستے ہستے جیل چلے جائیں گے لیکن اس دیش کو آپ کو برباد کرنے نہیں دیں گے یہ اہنکار میں اتنا دوب گئے کہ ان کو لگا ہندوستان کی عوام کو ہم نے اتنا درا دیا ہے کہ وہ ہمارا مخالبت کبھی نہیں کرے گی آج ہم نے بتایا ہے کہ پسلے دو مہینے میں تم نے ظلم کی انتہا کر کے تم نے درا درا کے ہمارے دلوں سے آمام در خدم کر دیا سب سے مہتکون جید ہماری ہے اور اگر عوام کا دل سے در نکل جائے تو سرکار کو درنے کی ضرورت ہے کیوں کہ سرکار سے عوام کو درنے کی ضرورت نہیں ہے عوام سے سرکار کو درنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے arrogantوں سے یہوں کہ سرکار دلائی ہے اگر ہم سے یہ ہیں تو کل ہم چاہیں تو ان کو ستہ سے اخار پھیک سکتے ہیں ہاں تو دوستو آپ نے سنا ڈاکٹر عمر خالد تو دیش کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ گاندھی جی کیا درشوں کا حوالہ دے رہے ہیں پرانتو چونکہ وہ گاندھی کے ساتھ ساتھ گوڑسے کی بھرتسنہ بھی کر رہے ہیں اس لیے ہماری سرکار کو ان کی باتیں بہت بری لگتی ہیں اس لیے ہماری سرکار ان کا ویرود کرتی ہے اس لیے ان کو ڈلی کے دنگوں کے آروپ میں فسانے کی کوشش کرتی ہے آخر میں دوستو ہم آپ کو ڈاکٹر عمر خالد کا ایک چھوٹا سا انٹرویو دکھانا چاہتے ہیں اس انٹرویو سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کو ان کا سمرتھن کرنا چاہیے یا ویرود کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ڈاکٹر عمر خالد کیوں پریشان ہے اور ان کی اس پریشانی سے سرکار کیوں پریشان ہے تو دوستو اس ویڈیو کو سنیے اور اس کے بعد آپ ہماری نہیں خود اپنے من کی بات سن کر فیصلہ کریں کہ آپ کو عمر خالد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہے اگر میں ہندوستان میں پیدا ہوں تو میں دنیا بھر کے انڈر پلیوش طبقوں کے لیے لڑ سکتا ہوں میں جہاں ہوں میں وہی لڑ سکتا ہوں اور میرے حضاب سے وہی میرے ماتر بھومی کے لیے پریم ہے جس جگہ میں پیدا ہوا ان لوگوں وہاں جن لوگوں خلاف انیائے ہو رہا ہے ان کے نیائے کے لیے میں لڑوں گا یہ میرے حضاب سے پیٹریوٹیزم ہے اور وہ راشتروباد جو لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑواتا ہے لوگوں کو جھاسا دیتا ہے بہت ایبسٹریک میں بات کرتا ہے کہ آپ آج دیکھ لیجئے آج ٹی وی ڈی بیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ سے بڑی اگزامپل آپ کو مل جائے گا ہر رات میں ہندوستان پاکستان ہندوستان پاکستان پاکستان کے ساتھ یود پہ جانا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ ایک چینل ہے ریپبلک ٹی وی وہ اس چیز کو آلماست مجھے لگتا ہے وار روم ان کا سٹوڈیو ہی وار روم ہے اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ یود ہوتا ہے تو جو سٹوڈیو میں بیٹھا ہے کہ وہ یود لڑنے جائے گا لوگوں کو پتا نہیں کہ وہ چینل آمز ڈیلر سے فندڈ ہے آمز ڈیلر سے چینل کو فنڈ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کل کو یود ہو گیا ویسے یود ہو گا نہیں ہندوستان پاکستان میں اس بات کا مجھے پورا بھروسہ ہے کیونکہ جب تک امریکہ نہیں چاہے گا ہندوستان پاکستان میں یود ہو نہیں سکتا اور امریکہ بھی چاہے گا نہیں کہ ساؤت ایشیا میں یود کا محول رہے جسا آپ نے پچھلے سوال میں پوچھا تھا اس کے وہ یہاں آپ ساؤت ایشیا میں بازار دکھتا ہے اور وہ بازار اپنا بازار کو سنشت کرنا چاہے گا لیکن ان چینلوں کو پتا ہے کہ اگر یود ہوتا ہے تو آم عوام بہت بدھالی سہنی پڑے گی بہت سارے سہنک شہید ہوں گے پرائز رائز دیش میں چیزوں کے دام بڑھ جائیں گے لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا پروفیٹ بہت ہو گا تو ان کو دیش سپریم نہیں ہے ان کو پیسے سپریم ہے اور وہ دیش بھکتی کا جو بزنس چلائے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں کو یہ بات یا اس بات تک نہ پہنچے کہ جو اسی کے سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے جو یہ بات کر رہا ہے وہ کتنا کمارہ ہے چار سال میں جو کچھ اس سرکار نے کیا اور جتنے سوال آج اٹھ رہے ہیں وہ نہیں چاہے گی کہ وہ بھیڑ ایک کانشیس پولیٹیکل ماس میں ڈیویلپ ہو جو سوال ان سے پوچھے اور سماج میں جو سماجیک اور آرثک سنکٹ ہے وہ نہیں چاہیے ابھی ان کے لئے راجنیتک سنکٹ بنے تو اس لئے بہت آسان ہے کہ کچھ اور مددوں پہ اس بھیڑ کو اکھٹا کر دو اور اس بھیڑ کا بس ڈیریکشن بدل دو اور یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس چیز پہ ہمارے سب سے امپورٹنٹ آج مطلب لوگ کئی باری لوگ سوال پوچھتے ہیں 2019 میں کیا ہوگا 2019 میں کیا ہوگا میں لوگوں کو روکتا ہوں پہلے یہ سوچو 2019 تک کیا ہوگا بیکوز جو انماد آج یہ نہیں چاہیں گے کچھ سوالوں پہ چناؤں لڑے جائیں جس دن سوالوں پہ 2014 میں چناؤں لڑے گئے تھے مطلب بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور ان کے پیچھے رسے سے ایک کومنیل ارگنیزیشن ہے وہ اس بات کو کبھی چھپاتے نہیں ہیں لیکن 2014 سے پہلے انہوں نے ایک مکھوٹا پہنا تھا وکاس کا مکھوٹا پہنا تھا اچھے دن کا مکھوٹا پہنا تھا بہت سارے وعدے کیے تھے اب وہ نہیں چاہتے 2019 وہ چاہتے نہیں مطلب ان کو اپشن نہیں ہے اگر آپ ان سوالوں پہ لڑے تو آپ کو مطلب ہر طرف سے آپ کو پراجہ ہی ملے گی اب وہ دوسرے مدی ہاں تو دوستو آپ نے عمر خالید کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سرکار جس کو ڈھرانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ڈھرنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ سرکار خود اس سے ڈھری ہوئی ہے اس لیے یہ ساری سازز یہ سارا شریعت رچا جا رہا ہے لیکن جو لوگ نیڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی ڈھرانے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سمیشہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں اور لائک کریں ہم بہت جلد کسی نئے ویشائے کے ساتھ آپ کی سیوہ میں پھر اپستیت ہوں گے تب تک کے لیے انمتی دیجئے دھنیواد شکریہ